جیکلین اور سکیش چندر شیکھر کا ایک نیا چیٹ سامنے آیا ہے اور اس چیٹ کے ذریعے بہت ساری نئی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے سکیش چندر شیکھر جیکلین کو ان سارے دنوں میں لکھا کرتا تھا جبکہ اس کی سنوائی چل رہی تھی کس طرح سے وہ کہتا تھا کہ جیکلین کو کونسا کپڑا پہننا ہے اور کونسے کپڑے پہن کر وہ یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں ابھی نکل کر سامنے آئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک واتس ایپ نمبر سکیش کے پاس ہے جو کی بھارت کا نہیں ہے ویدیشی ہے اور اس سے وہ میسج بھیج رہا تھا واتس ایپ کے ذریعے جیکلین کو ایک میسج میں اس نے لکھا کہ کوٹ میں پیشی کے دوران جیکلین جو ہیں وہ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر آئے بلیک ڈریس پہن کر آئے لیکن پھر جیکلین اس سنوائی کے دوران سکیش کی بات نہیں مانتی ہیں اس بات سے سکیش دکھی ہو جاتا ہے اور اس نے یہ میسج جیکلین کو کیا ہے 30 جون اسی سال 2023 سکیش آپ جانتے ہیں کہ پہلے دلی کے تحار جیل سے اور پھر منڈولی جیل سے میسج کیا کرتا تھا جیکلین کو جب جیکلین کا میسج نہیں آتا تھا تو سکیش نے آڈیو میسجز بھیجنے شروع کیے اور اس کے دورہ جو بھیجے گئے کچھ میسجز ہیں وہ اب سامنے آ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جیکلین فرنانڈیز نے جون 2023 میں اپنے نام میں ایک ایکسٹرا ای لگا لیا تھا جیسے نمرالجی کے لیے لوگ کر لیتے ہیں کریکشن اس کے بعد انہیں سوچل میڈیا پر کافی ٹرول کیا گیا تو اس وقت سکیش نے جیکلین کو لکھا تھا کہ بیوی اگلے مہینے چھے تاریخ کو ہماری کوٹ میں تاریخ ہے تم وی سی کے ذریعے وہاں موجود رہو گی تو پلیز بلیک ڈریس پہن کر آنا اگر تم بلیک ڈریس میں آوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم نے میرے سارے میسیجز دیکھ لی ہیں اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور جب جیکلین بلیک ڈریس میں نہیں آئی تو وہ کافی دکھی ہو گیا تھا یہ جو کچھ سکرین شارٹس نکل کر آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں یہاں پر سوکیش نے یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے نام میں ایک ایکسٹرا ای لگانے سے تمہیں کافی ٹرول کیا جا رہا ہے تم اس سے پریشان ہو اور پھر اس نے لکھا کہ تم ان کی چنتہ مت کرنا یہ سب فیک لوگ ہیں تم میری پرنسز ہو میری راک سٹار ہو ایک دن تم سپرسٹار بنوگی ایسی تمام باتیں ان میسیجز میں لکھی ہوئی ہیں اور بہت سارے میسیج بھیجنے کے بعد بھی جب جیکلین کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملا تب سوکیش نے جیکلین کو ویب ایکس چیٹ روم میں میسیج بھیجنا شروع کر دیا سوکیش کے میسیج سے پریشان ہو کر جیکلین نے دلی پولس کی ایکنومک آفنس ونگ کو شکایت بھی دی تھی اور اتنا ہی نہیں جیکلین نے کوٹ میں بھی اپلیکیشن لگا کر سوکیش کے کارناموں کا خلاصہ کیا جیکلین نے کہا کہ سوکیش اسے بار بار دھمکی دے رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے سوکیش سے اسے خطرہ ہے جیکلین نے ایڈمیسٹریشن سے مدد بھی مانگی تھی آپ جانتی ہیں کہ بہت سارے آروب جیکلین پر اس میں لگے ہوئے ہیں جو مکھے باتیں کہی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جیکلین کو گفٹس ملے تھے سوکیش اندر شکر کی طرف سے جس میں چار پرشن کیٹس ہیں ایک ففٹی سیون لاکھ روپیز کا گھوڑا ہے اور بارین میں رہ رہے جیکلین کے پیرنٹس کو قریب ایک کروڑ نبی لاکھ کی دو گاڑیاں پوشے اور مسرارٹی گفٹ کی گئیں جیکلین کے بھائی کو اسیو وی گفٹ کی گئی جیکلین کی بہن کو سوا کروڑ کی ایک بی ایم ڈبلو کار گفٹ کی گئی حالانکہ جیکلین کا یہ کہنا ہے کہ سوکیش کے بارے میں انہیں پتا نہیں تھا وہ کون ہے کیا کرتا ہے اب سارا معاملہ یہیں پر آ کر فسا ہوا ہے کہ اگر پتا نہیں تھا تو اتنے سارے گفٹس کیوں ایسپٹ کیے جا رہے تھے رشتہ کس طریقے کا تھا رشتہ اگر قریبی تھا پریمی پریمی کا کا تھا گرل فرنڈ بائی فرنڈ کا تھا تو کیا جیکلین نے یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ یہ جانے کی اچانک سوکیش کہاں سے آیا ہے اور کیا وہ انہیں کہیں پھسانا تو نہیں چاہا تھا یہ تمام باتیں ہیں جیکلین اس وقت بولی وڈ میں اسٹیبلش تھی اور ایک اننون فیس آ کر ان پر اچانک اتنا خرچہ کرنے لگتا ہے تو ایسے میں کیا جیکلین کی رسپانسپیلٹی نہیں بنتی تھی کہ وہ چیک کریں کی آخر اس شخص کے ارادے کیا ہیں اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے جیکلین ابھی پھسی ہوئی ہے اور اب تو نئے نئے چیٹس اور روز نئے نئے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں دیکھتے ہیں آگے پورا معاملہ کیسے بڑھتا ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا سارا چیٹس سامنے آنے کے بعد یہ ضرور پتا لگ رہا ہے کہ جیکلین کو لے کر سوکیش بہت اپسسٹ ہے اور کوئی بھی جواب نہ ملنے پر بھی اس نے بہت لمبے لمبے میسیجز جیکلین کو کیے ہوئے ہیں آگے دیکھتے ہیں معاملہ کیسے آگے پڑھتا ہے اور کیا واقعی جیکلین سوکیش کے چنگل سے چھوٹ پائیں گی کیا ان کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہے جو پولس کو اس معاملے کو سلجھانے میں مدد کرے گی یہ تمام باتیں ہیں آنے والے سامنے میں اس کا ذکر ہوتا رہے گا آپ لوگ اس کے بارے ہم بھی کیا رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا